موسیقی السلام علیکم تارک جمیل آپ کے سامنے میزاج برخیر دیکھئے یہ انسانوں کی جو نفسیات ہیں مطلب ایک لفظہ آپ نے سنا ہوگا کہ فطرت سانیہ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ انسان فطرت بچہ فطرت سلیم پہ پہلا ہوگا اور اسی طرح اس کے مذہبی یا دینی رجحانات وہ بعد میں تیہ ہوتے ہیں یا وہ خود تیہ کرتا ہے فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے بچہ بعد میں ماں باپ یا سوسائٹی اسے یہودی عیسائی مجوسی کچھ بھی بنا دیتا ہے تو فی زمانہ اگر اس عہد کو دیکھیں تو کوئی لبرل ہو جاتا ہے کوئی رائٹسٹ ہو جاتا ہے کوئی لفٹسٹ ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے کچھ بیٹ میں ایتھیسٹ بھی ہیں لیکن اس وقت میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ آج کا جو موضوع اس لیے میں نے چنا کہ بہت دھائی تین سال پہلے میں نے فیس بک پر ایک شیئر کیا تھا اپنے کمنٹ مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کا لبے لباہ یہ تھا کہ جو بزنس مین ہے اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے جو کھلاڑی ہے اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے اور کھلاڑی اگر بالخصوص کرکٹ کا ہو اور کرکٹ میں بھی بولر ہو اور بولر میں بھی وہ فاس بولر ہو تو اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے بیٹس مین کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے اور بولر کی اپنی سائیکی ہوتی ہے جو علماء ہیں یا ملہ جنہیں کہتے ہیں یا مولوی صاحبان کہتے ہیں ان کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے اللہ حاضر قیاس جو وڈیرہ ہے اس کی اپنی ایک سائٹی ہوتی ہے جو صدیوں سے غروبت میں پس رہا ہو اس کی اپنی ایک سائٹی ہوتی ہے پیشوں کے اعتبار سے سائٹی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں وہ سائٹی کیسے کام کرتی ہے ٹیلیویشن کے اندر اور میڈیا میں جو مجھے ایک تجربہ حاصل ہوا ایکسپشنز کو چھوڑ کر لیکن ان جنرل وہ یہ کہ اداکار جو ہے وہ اپنی ایک سکل بیچتا ہے وہ اس کی سکل ہوتی ہے اس پہ اس کا لگتا کچھ نہیں کچھ انویسٹ نہیں کیا بکر اس نے نہ پیسہ نہ کوئی میٹیریل نہ کچھ اور وہ ایک تگو دو کے نتیجے میں اداکار بنا ہوتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک سائٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ جو کام کرتا ہے سکل اپنی بیچتا ہے اس کی عوض کچھ پیسے لیتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی زندگی گزارتا ہے کئیوں کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے کئیوں کی درمیانے درجے میں گزرتی ہے تو اس کی ایک سائٹی بن جاتی ہے کہ سکل کے بدلے میں پیسہ لینا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے اداکار جنہوں نے ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہ چاہا کہ وہ پروڈوسر بن جا رہے ہیں یا فینائنسر بن جا رہے ہیں تو ان کی جو گزشتہ ارسائی کی تھی جو کہ لینے کی تھی دینے کی نہیں تھی دینے میں تو سکل تھی دینے میں پیسہ نہیں تھا اور لینے میں پیسہ تھا تو یہ جو سائکی ہے وہ کی اس کی وجہ سے وہ پروڈکشن میں ناکام ہو گئے اس لیے کہ وہ دینا نہیں جانتے تھے لینا جانتے تھے اب آپ اس سکل کو معاشرے میں اور کئی حوالوں سے کئی طبقہ پر فٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ لینے اور دینے والی سائکی جو ہے یہ کہاں کہاں کام کر رہی ہے اس کی مقابلے میں اگر ایک بزنسمن ہے جو کہ کام یا کاروبار کرتا ہے اس کے ہاں سائکی یہ ہے کہ پیسہ اس کے پاس اگر ہے یا نہیں ہے یا جو بھی کچھ ہے کہیں سے لے لے قرض لے لے اور اپنا ایک کاروبار شروع کر دے تو وہ پیسے کا ارینمنٹ کر کے اس کو انویسٹ کر لیتا ہے دیتا ہے اس کی نتیجے میں اگر وہ محنت کرے اور دل جمعی سے کام کرے تو وہ کاروبار بڑھتا رہتا ہے اور اس کی آمدنی بڑھتی رہتی ہے اور اس کاروبار میں جو اس کے شریک کار ہوتے ہیں ان کا وہ حصہ مقرر کرتا ہے تو وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا اتنا نہیں جانتا وہ اٹومیٹیکلی اس کی جو سٹریٹیجی ہے یا جو اس کا طریقہ کار ہے بزنس کا اس کے نتیجے میں انکم ہوتی بھی رہتی ہے انویسمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے دینے کا عمل بھی جاری رہتا ہے اسی طرح فیوڈلز کو دیکھیں تو ان کے ہاں نہ تو کاروبار کی الجن ہے ان کے پاس کہ وہ انویسٹ کریں اور پھر کمائیں اور اپنا کام بھی چلائیں اپنا گھر بھی چلائیں اور ان کا گھر بھی چلائیں ان کے ہاں تو ایک ریایہ کا تصور ہے کہ جو ان کی زمینوں پر اور ان کی جاگیر میں جو بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہیں ان کو روٹی کھلانا ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ دینا ان کو تن ڈھاپنے کے لیے کپڑا دینا اور وہ اتنا دینا کہ ان کا گزارہ ہوتا ہے اتنا نہ دینا کہ یہ کھڑے ہو کر ان کی مقابل میں آ جائے یہ ایک وٹیرے کی یا ایک جاگیردارانہ ذہنیت کی ایک سائیکی ہے نفسیات ہیں تو وہ جس جس کی گروت جہاں جہاں ہوئی ہے اسی انداز میں آگے اس کی فطرت ثانیہ بنتی ہے اس کے روئیے بنتے ہیں اس کا سارا کشتہ رمضان اسی پر بیس کرتا ہے اب ان ساری باتوں کو اسی طرح جو ایک بہت بڑا طبقہ دینی ہے اور ملائیت جسے کہتے ہیں اس کی اپنی ایک سائیکی ہے وہ اپنا ایک جو ممبر پر مقام ہے اس مقام کو وہ سمحالے رکھنا چاہتا ہے اس مقام پر بیٹھے رہنا چاہتا ہے اور اس کے اگیسٹ وہ تعظیم جاتا ہے کہ جو تمام تعظیموں سے بڑھ کر تعظیم ہو اور اس کے نتیجے میں اس کا گزارہ بھی ہوتا رہا ہے کئی حوالوں سے لے لیں تو اب ان ساری باتوں کو آپ ذرا سا فٹ کیجئے اپنے سیاسی ماحول پر اپنے مقتدر حلقوں پر اور کہ کونسی نفسیات کا انسان قوم کے لئے بہتر ہو سکتا ہے یہ جو بات ہے نا مثال نینہ جی مغرب کی مغرب کی جمہوریتوں کی یہ بیکار بات ہے ہم چٹنی اور روٹی والے لوگ ہیں ہم سلوار کمیس پہننے والے لوگ ہیں ہم صدیوں سے ایک خاص طرح کے مزاج کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں ہمارا اپنا ایک طریقہ دار ہے ہمارے ہاں براتری نظام بھی ہے ہمارے ہاں جاگردارانہ نظام بھی ہے آپ یک لخت ان ساری چیزوں کو کیسے ختم کر کے ہیں اور ایک ایسی برگر اور ایک ایسے سینڈوچ کی طرف قوم کو ڈال سکتے ہیں جو ان کی نہ تو خوراک ہے نہ ان کے مزاج کے مطابق ہے لہٰذا یہ مثالیں بہت ہی فضول اور بےہودہ مثالیں ہیں اس لئے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا مثال وہی مطلب بات وہی جو ہم کر سکیں جو ہمارے حساب کتاب کی ہو ہمارا ایک خاص طرح کا مزاج ہے ہمارے بدن کی خاص طرح کی ضروریات ہیں ہم خاص طرح کے موسموں میں جیتے ہیں ہم ان خاص طرح کے موسموں میں اپنے لئے جو سہولت ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور ان خاص طرح کے موسموں کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں ہمیں اگر نارٹ پول پہ چھوڑ دیا جائے تو جو وہاں کے سکیموز وہاں کے رہنے والے ہیں وہ صدیوں سے اپنے ماحول کے عادی ہیں اور اس کے مطابق زیریں ہیں اور وہ زندہ ہیں ہمیں اگر چھوڑ دیا جائے تو ہم شاید فوری طور پر بہت ہی بوکھلا جائیں اور اس کے نتیجے میں کچھ ہمیں حاصل بھی نہ ہو لہذا جمہوریت کب یہی عالم ہے یہ جو ہم یہاں پر جمہوریت 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 کہنا ہے یہ جمہوریت کا عشرِ عشیر بھی نہیں مجھے نہیں معلوم کی جمہوریت میں نے تو ایک ہی تعریف سن رکھی ہے ایسی حکومت جو عوام کی ہو عوام کے لیے ہو عوام کے ذریعے ہو تو ہم اس راستے پر بڑھ رہے ہیں دیکھئے کتنے سال لگتے ہیں کتنی صدیاں لگتی ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم یہ تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے اسلاف ہمارے لیے جو اپنی طرز کی جمہوریت کی جو مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کو ہم توجہ دیں نہیں وہ باتیں وہ چیزیں ہم نے مثالوں کے لیے تقریروں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں عمل کے لیے نہیں عمل کے لیے تو یہی ہے کہ یہ جو مغربی جمہوریت ہے اس کو اپنائیں اس کو اپنائیں تو بین ہی اس طرح نہیں اپنا سکتے اپنے رنگ میں ڈھالنا ہوگا ہمیں نہیں ڈھالنا ہوگا اسے اپنے مطابق ڈھالنا ہوگا تاکہ ہماری اپنی جمہوریت سامنے آئے اب یہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے فیس بوک پر میں نے ایک وقت میں یہ لکھ دیا تھا کہ اور کچھ بھی نہیں کیری پیکر کا فلسفہ کار فرما ہے اور دوسرا یہ کہ ایک فاس بولر کے لیے کیا ہے اس کا فوکس پوری ٹیم نہیں ہوتی اس کا فوکس اس وقت جو اس کے سامنے بیٹھ ہے وہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا سر پھوڑ دوں اور تاور توڑ حملے کرتا ہے اس کے اوپر اور اگر اس کی کوئی گین چھکا مار جائے تو وہ پڑھ بڑھاتا ہے اور اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے اور پھر میں سرے سے ایک لب امبا پیچھے جا کر اگر ایک گیند اور رگڑا اور یہ کیا اور وہ پیچھے جا کر پھر ایک یارکر یا کوئی باؤنسر مارتا ہے جو کہ اس کی ناک کے قریب سے گزر جاتا ہے اگر لگ جاتی تو ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی لیکن پھر وہ پہچ جاتا ہے اور بلاخر اس کی تگو دو یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو میں آؤٹ کروں وہ ایک طرح سے دشمن ہوتا ہے اس کے حالانکہ اس کی کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں ہوتی تو یہ اس کی ایک سائیکی بن جاتی ہے اب یہاں ہمارے ہاں یہ ہوا دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ باتیں جو ہیں میں نے ایک تیس آج سے جو چار ایک دن پہلے ایک بات کی تھی کہ باتیں تو اچھی اچھی باتیں تو سب ہی کرتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھئے کہ میں بہت اچھی اچھی باتیں کروں گا تو کیا آپ کیا فیصلہ کریں گے مجھے اٹھا کر کسی بڑی مسند پر بٹھا دیں نہیں میرا کرائٹیریا یہ بنے گا آپ کی نظر میں کہ میں باتیں تو کرتا ہوں کیا ان پر عمل بھی کرتا ہوں اور ان پر عمل کروا بھی سکتا ہوں کہ نہیں تو میری آپ پچھلی زندگی اور میری جو رویہ ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو میرا سب سے بڑا جو اختلاف تھا دوستوں کے ساتھ وہ یہی تھا کہ اچھا ہونے میں کسی کے کوئی شبہ یا وہ نہیں ہے مطلب مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ نہیں آپ یہ غلط کرتے ہیں اس نے ورلڈ کپ جیتا اس نے شعبت خانم اسپطان بنایا اس نے نمل یونیورسٹی بنائی وہ ملک بھی چلا سکتا ہے لیکن آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ملک چل نہیں پا رہا اب انعنا ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو مان لے مان لینے میں بڑے فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنی اصلاح کر پاتا ہے آدمی جب میں مان لوں گا کہ میری یہ غلطی ہے اور میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں میری غلطیوں سے صرف نظر کر لیجئے تو وہ جن سے میں کہہ رہا ہوں وہ تو اپنی جگہ لیکن کم از کم میں یہ مان رہا ہوں کہ میری غلطی ہے تو میرے اندر اپنی اصلاح کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا مجھے پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی واضح نظر آنے جائے گا نظر آنا لگے گی لیکن اگر میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر تو میں اپنے ہر ایکشن کو ٹھیک ہی کہوں گا نا تو یہ ملک و قوم کا معاملہ ہے ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کسی کی عزت بے عزتی کا معاملہ نہیں ہے کتنے مطلب میں تو یہ بات سوچ کر ہی بڑا کام جاتا ہوں کہ کیا ملک کو جوے میں لگی ہوئی رقم کی طرح دعوت میں لگا دیا گیا ہے لیکن اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے ایک اور بات کہ جی متبادل اس کی ریپلیسمنٹ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ عیوب خان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ عیوب کا متبادل کون ہے کوئی بھی رخصت ہو گئے پھر بھٹو صاحب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ اب بھٹو کا متبادل کون ہے کون ریپلیس کر سکتا ہے بھٹو جیسے آگا وہ دور بھی چلا گیا آج بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں یہ جمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جان پر اپنی اپنی بولیاں سب بول کر پرچائیں گے اپنے مادی جسم کے ساتھ انبیاء امر ہیں اولیاء امر ہیں پردہ فرما رہے ہیں اور نظام کائنات چل رہا ہے سو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی اس کا متبادل کوئی نہیں یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی اختیار کے مد مقابل اکمات کرنا ہے کوئی اسی بات نہیں ہر چیز کا متبادل آ جاتا ہے ہر شخص نے اپنا اپنا جواب دینا سو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جان پر اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے انسان اپنی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اپنی نفسیات اور فطرتِ ثانیہ کا غلام ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے اس کی پچھلے تجربات بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے سو اللہ سے خیر کے امید والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ موسیقی 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 موسیقی